اوزون لیئر میں خال بننے کی خبریں سن 1980 کے عشرے سے آنا شروع ہوئیں جب مبر اعظم انٹارکٹی کا یعنی جنوبی کتب کے اوپر اوزون لیئر میں موجود بہت بڑے سورا کے بارے میں پتا چلائے گیا یہ سورا امریکہ کی کل اعراضی کے برابر تھا اوزون لیئر کے متعلق کتنی تشویش اور خوف اس سے پہلے کبھی نہیں پایا گیا تھا اس قسم کی تشویش ہونے بھی چاہیے تھی کیونکہ اس کا شکار دنیا پر موجود ہر ایک جاندار بننے جا رہا تھا سائنس دانوں کی طرف سے کی جانے والے تحقیق سے چونکہ دینے والے حقیقت سامنے آئی کہ اگر اوزون لیئر میں کمی اسی طریقے سے جاری رہی تو سن 2050 تک اوزون لیئر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اوزون لیئر کے بغیر دنیا کا پورا محولیتی نظام بھی بگر جانا تھا اور شاید ہی کوئی ایسا خاندان بجتا جس کے فیملی ممبرز چمڑی کے سرطان کا شکار نہ بنتے اور اس کے بعد دنیا پر سے زندگی کو مکمل طور پر ختم ہونے میں زیادہ وقت نہ لگتا مگر اس حقیقت کے منظر اہم پر آنے کے تقریباً چالیس سال کے بعد آج اوزون لیئر کا خال بڑھنے کے بجائے مندمل ہو رہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کی راز اور میں ہوا آپ کا ہوسٹ اپ دروزہ آج کی ویڈیو میں وہ جو آچانے کے کوشش کریں گے کہ آخر کیوں ہر روز بڑھتی محولیتی آلوت کی کے پاوجود اوزون لیئر مزید مستحقم ہوتا جا رہا ہے آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو مرائے کرم چینل کو سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوڈیفشن آپ کو مل سکے شکریہ اوزون لیئر میں خالپ پڑھنے اور اس کے ماحول پر مرتب ہونے والے اثرات اور تباہی کے پیش نظر دنیا ایسی ایک دیا ہوئی جس کا مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے اوزون لیئر زمین کے گلد آکسیجن کے ایلوٹ ٹرابس یعنی اوزون گیز کے مالکیوز پر مشتمل ہے جو سورج کی الٹرا وائلٹ بی اور سی اقسام کی شوہوں کو جذب کر کے جانداروں کو ان کے مہنگ کی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے سن انیس سو پچاسی اسیو میں سائنس دانوں نے پریازم انٹار کریے کہا کہ ٹھیک پر اوزون لیئر میں پڑھنے والے خالپ پتہ چلایا جہاں پر یہ لیئر تقریباً چالیس فیصد تک جھڑ چکا تھا اور ہر گزرتے پل کے ساتھ یہ پردہ ہی جلا جا رہا تھا یہ خبر مستقبل میں پیش آنے والی ناقابل تلافی تباہی کا ایک آلانم ثابت ہوئی سن انیس سو چھاسیسی میں ڈاکٹر سوسن سولومن کی سربرائی میں دنیا بھر کے چونے بھوکے گئے ان کو اوزون لیئر میں پڑھنے والے خالف کی بنیادی وجہ جانے کے لیے پریازم انٹار کریے کا بھیجا گیا کئی ہفتوں تک کی جانے والی تکی کے بعد اوزون لیئر ختم ہونے کی وجہ اس کلورین کو ٹھہرائے گیا جو انسان کے بنا ہے کلورو فلورو کاربنس یعنی سی ایف سی مرقب کے ذریعے فضا کے سٹریٹو سپیر حصے میں پہنچ کر سورج کی روشنی کی وجہ سے کلورین میں ٹوٹ رہا تھا یہی کلورین اوزون مالکز کو تباہ کرتا جا رہا تھا کلورو فلورو کاربنس، ریفریجریٹرز، ائر کٹیشنز، آٹو موبائلز، کلیننگ ایجنرز، فومیگ ایجنرز کے علاوہ ایرو سول اسپریس میں استعمال ہو رہے تھے پوری دنیا میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی تھی لہٰذا تباہ سے بجنے کے لیے جلد ہی سی ایف سیز کا نعمل بدل ڈھونڈا جانا ناگوزیر بن چکا تھا کیونکہ سن انیس سو پچاسی اسی ویمی بریازم انٹاک کی دکھر کے اوپر اوزون لیئر میں دیکھا جانے والا خال سن انیس سو ستاسی اسی ویمی چالیس ویصد سے پڑھ کر پچاس ویصد تک مان چکا تھا اور یوں اس خطرے سے ٹپٹنے اور اپنے محول کو بچانے کی خاطر ہمیں ایک ایسا مجموعی عمل دیکھنے کو ملا جس کا مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے بالاخر کیلورو فلورو کاربنس کا نعمل بدل ہائیڈرو فلورو کاربنس یعنی ایچ ایف سی کی صورت میں ڈھونڈ لیا گیا اور دنیا بھر میں ایچ ایف سیز کو سی ایف سیز کی دکھر استعمال کرنے کے لیے مجموعی طور پر مانٹریل پروٹوکول لائے گیا جس پر دنیا کے ہر ایک ملک کی طرف سے رضا مندی سے دستکت کر کے اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا جو دنیا کے سب سے کامیاب وہ بڑا ایگریمنٹ ثابت ہوا اس پروٹوکول کو ایک جنوری سن 1989 میں لاگو کیا گیا تھا یہی وہ عمل تھا جس کی وجہ سے ایزون لائر میں پڑھنے والا خال نہ صرف بڑھنا بند ہو گیا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مزید مستقم بھی ہوتا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ سندوزہ پینسر تک یہ مکمل طور پر اپنی اصل حالت میں بحال ہو جائے گا